وائے اسلام جی ہوجی تحریک انصاف کو گی تو ہم کیسے آئین کو جسٹیفائی کریں گے تو وہاں جب کنشوزن آ جائے گا تو آپ جس کو چھے پڑھ رہے ہیں اس کو میں نو پڑھوں گا تو جب کنشوزن آ جائے گا تو سب آئین آئین کھیلیں گے تو آئین کی ٹیمپین تو پارلیمنٹ ہے وہ رفٹ سیم تو نہیں ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ فیصلہ اپلی جیبل نہیں ہوگا پہلے حصے میں ریکشن کمیشن توسرے حصے میں پارلیمنٹ تیسرے حصے میں سپیکر اور چوتھے حصے میں پریزیڈ پاکستان تو اس میں تضاعت کا ہے اور تیسری اور موسیمپورٹنٹ چیز کہ مدعی تھی آپ اور فیصلہ آ جائے میرے لیے تو اگر سنیتانس کاؤسل کو سیدھے سیدھے دے رہتے ٹیٹے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا نہیں دیا وہ بھی ایک مسٹیک ہے اچھا انسان ہے تو مسٹیک ہو سکتی ہے یا ایسی بہت ساری مسٹیک چھے کی نو نو کے چھے ہو چکی ہے بھٹو صاحبہ قتل ہے جداری صاحب کو جیل میں رکھنا ہے بغیر شواہیت کے عمران خان کی جلتی میں حکومت گرانے کے پابندی تھی نواز شریف کو جو ہے وہ اوور ڈا کاؤنٹر پیسے نہ لینے میں نائل کر دیا نسلا ٹاور ہے ریکوڈ ہے کی اربو ڈالر کے فیصلے تو ایسے کئی فیصلے ہیں تو جا انسان ہوتے ہیں ہو جیلے تھا ہے اور ظاہر ہے یہ ایک ہائی پروفائل کیسلا باریکی سے اس کو دیکھا گیا ہے یہ تمام چیزیں جو انٹرپیٹیشن آپ دے رہے ہیں آئین کی وہ اوور شیڈو کر جائے اُس انٹرپیٹیشن کو جو فل کوٹ کر رہا ہے لینے آپ اگر اس کو مثال کے تور پہ بیر ججز نے فیصلہ کر لیا کی رام صاحب جو ہیں وہ کسی اگر قتل میں خدا نہ خاصہ علاlegen ہم ملوث سے اور اس میں رام صاحب نہیں ہے اور فیصلہ ہو رہیتا ہے شباہیت ہو رہیتا ہے لگتا ہے ایسے کہ رہو صاحبی ہیں اور آخر دن پتہ چلتا ہے سزا کے بعد کہ وہ تو فیصل تھا تو کیا پھر بھی اس کو پاسی میں دیت چڑھا دیں گے نہیں نا جہاں اپیلز ہوتی ہے جہاں ریویوز ہوتے ہیں جہاں آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے وہاں پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم ٹکراؤ کی طرف نہیں جا رہے لیکن ڈیفائن کریں گے اور جب پنجاب سار جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جائن کیا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا سر آپ کی اس بات کے پیچھے کیا ریشنل ہو سکتی ہے جو ربیہ نے آپ سے پوچھا میں جسٹ ایک تھوڑا سا اسیسمنٹ دینے کے کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہو سکتے ہیں شاید اگر یہ تو آئیس کی حکومت کے ذہن میں نہیں ہے کہ اس میں پارٹی جو ہے جس نے اس فیصلے پر عمل کرنا ہے وہ حکومت پاکستان نے نہیں کرنا میمز کے وہ انہوں شباز شریف صاحب نے نہیں کرنا پارلیمنٹ نے نہیں کرنا کیبنٹ نے نہیں کرنا اس فیصلے پر جو ایمپلمنٹیشن کرنا ہے وہ الیکشن کمیشنل نے کرنا ہے اگر الیکشن کمیشنل صاحب اس پہ انکاری کر دیتے ہیں آپ کے آپ کو فیصلہ جو ہے وہ اس طرح کا کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو سیٹیں دے دی ہیں جنوں نے مانگی نہیں تھی یا آپ کے پاس وہ اس کا ریویو کے لیے آئے ہوئے ہم ریویو کا ہم ویٹ کریں گے کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی آئی ہوئی ہے تو اس میں مجھے جو لاکھ رہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنل صاحب کو سامنے کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے جنا ہم ان سے پوچھیں وہ امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے اور اگر کل کو آپ نے ان پر توہینی عدالت لگا نہیں ہے تو ان کو بلا لیں کنٹیمپ میں وہ بھی ایک کانسٹوشنل ایک قد ہٹانا ہے ان کو ہٹا دیں ہم کوئی اس کے پاس نیا لے آئیں گے اور نیا کو لانے میں ہم ڈیلے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ حکومت نے پوائنٹ کرنا ہے پوزیشن سامل کے اس طرح کا کوئی پلین بن رہا ہے کہ آپ کے اس فیصلے پر عمل نہیں کیا جائے کہ الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ آگے ہوگا وہ سامنے آئے گا اس حد ہے کہ گمہ پر آگے مجھے بات کرنی آتی نہیں دو ٹوک الفاظ میں میں نے آپ کو چار مرائل بتاتی ہیں الیکشن کمیشن پارلیمنٹ سپیکر پرزنٹ پاکستان اب اس کے عیرت عیرت چاروں مرائلے ہیں ایک مرائلہ ہے دوسرا مرائلہ ہے میں آپ کے تذبیر سے نہ اگری کر سکتا ہوں نہ ڈیسگری کر سکتا ہوں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کی املمٹیشن ناممکنی ہے نہیں پھر تو وہی والی بات ہے کہیں نہ کہیں پہ یہ تو سسٹم بچوک کر جائے گا کولائپس کر جائے گا سر نہ کوئی کولائپس ہو رہا ہے اگر کوئی نائل نلائک ہے اور اپنی گورنمنٹ کو گرانے کی بات کر رہا ہو یا بیانیاں بنانے کی بات کر رہا ہو تو سر میں تو اس کو کچھ نہیں کر سکتا اب پرابلم یہ کہ سٹارکشن گر گئی ایسے بیان سے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی بھی چیز زیر غور کیا کہیں صفحہ ہستی پہ نہیں ہے تو ابھی تک تو گورنمنٹ کو گورنمنٹ اپنے وزن اپنے اندارونی جھگڑوں کی وجہ سے کیسے رہو سکتی ہے جو اقتدار کہ جا چا ماما بتی جا بھانجا وہ جگڑے چل رہے ہیں تو اس کا پوچھ پاکستانی قوم پر تو نہ ڈالے ایک آئی پی پیس کا مسئلہ ہے وہ بھی ریزول ہو جائے گا کیا اس میں کوئی دوبارہ نگوشیشن کی بات کر رہے ہیں دوبارہ کوئی ان سے بات چیت ہوگی ریٹس ویرا ریوائز کیا جائیں گے کپیسٹی چارجز ختم کیا جائیں گے بل بنتے وہی لیں کپیسٹی چارجز یہ چھوڑیں اس سے پہلے تو یہ مجرمانہ جو کانٹرینٹس بنے تھے جس میں کوڑی کے ہم مطا جائیں آٹھا ٹا چارہ چارہ آنے کے تو چورانوے سے لے کے آج کے دن تک ڈالرز میں جو برسات کرنے کی بات کی گئی آپ کا ساری زندگی نیو پہ شو نہ کریں آپ کو ترخانہ ملے گی ایسا کبھی ہوتا ہے کیسے سارے معاملات پہ نا آج تک خالی ہے ملکوں اور جب اگریمنٹس کے اندر ری نگوشیٹ بھی ہوتا ہے ری اگریمنٹس بھی ری رائٹ ہوتے ہیں اس میں اگر اگریمنٹس پہ کسی نے کوئی ویالیشن کی ہوتی ہے اس پہ بھی ہوتی ہے آڈٹس بھی ہیں بہت طرح کرنے والے بنے نا جب کرنے والے بنیں گے تو ہو جائے گا پچھلی بار بھی فوج نے اس میں بہت اچھا اگزام کیا تھا اور اس بار بھی میں ایکسپرٹ کرتا ہوں کہ فوج اس میں ہل کرے گی نہیں کوئی اس طرح کی موو چل رہی ہے آرمی کے اندر کے لاسٹ ایم میں تو اس وقت کے ڈی جی جو تھے جنرل فیض سے عمران خان صاحب کے دور میں تو انہوں نے بیٹھ کے سارے مذاکرات کیا تھے تمام پاور پروڈیوسر کو بلائے گیا پاکستان کی بہتری کی جب بات آئی گی تو سب ہی کون بوڑ رہاں پڑے گا سمیت جمہوریت کے جمہوری چیمپینز کے مردہ گھوڑوں کے جنازوں کے اور فوج کے جب پاکستان کی باوریت لیا ان سب کی ضرورت ہوگی آپ کی میڈیا کی تو یہ آگے کام بڑے گا اور ایسا ہی ہوگا آپ نے ابھی کہا کہ کوئی کیا ٹیکر نہیں آ رہی کوئی انکانسٹوشنل کوئی سسٹم نہیں آ رہا ایک ریڈنگ آور بھی ہے وہ چاہتے ہیں جی خان صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں کہ آپ تھوڑا سا پرووک کریں مزید ان کو غصہ دلائیں جو انہوں نے باتیں بھی کی ہیں بشرا صاحبہ نے باتیں کی ہیں آرمی چیف کے حوالے سے آپ نے بھی آپ تب بھی پہنچی ہوں گی جو عدالت میں انہوں نے کہا بڑی سخت باتیں انہوں نے کی تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کو غصہ دلا کر ان کو اس پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لائے جائے کہ وہ آکے ایکسٹریم سٹیپ لیں کیونکہ ان کو فیدہ ہے اس میں نظر آتے عمران خان صاحب کو کہ مجودہ سسٹم میں تو کوئی ان کو سپیس نہیں ملی پھر ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ستیا ناس تو پھر سوہ ستیا ناس تو ڈریکٹ ہیں پھر ڈریکٹ رول کریں ان کے لئے آسان ہو جائے گا پھر ان کو وہ کم مینج کرنا یا بات چیت کرنا کبھی نہ کبھی ان کو کرنی پڑے گی آپ کی کیا ریڈنگ کے ساتھ اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کو غصہ دلوا رہے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ست پروک کر رہے ہیں ان کو چیف کو رونگ صاحب دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے تحریک انصاف کا اور عمران خان صاحب کو مزید تکلیف میں کل انہیں طرح سے جرم بھی کر لیا ہے کہ نو مہی کو میں نے کہا تھا جی ایچ کو جائیں آج ان کو اچھے ایڈوکیٹس نے جا کے سمجھائے کہ یہ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا پارٹی کیا پالیسی تھی تب بھی فض گیا تبل فض گئے تو ایڈمیشن تو ہو گئی ہے نو مہی کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا دوزار دو سے فوج یہ دیشت گردی کی جنگ لڑھ دی اب اس میں ڈیجیٹل ہو ریاست خلاف ہو ملک خلاف ہو بورڈر کے اندر ہو بورڈر کے باہر ہو معاشی ہو اس دیشت گردی کو تو ایڈریس کرے گی اس میں کتنے بھی آ جائیں لوگ چلے جائیں اپنا ٹینئور پورا کر کے وہ کنسسٹنٹ ڈسپلن کے ساتھ اپنی دیشت گردی کے چیزوں کو ایڈریس کرے گی تو نو مہی کو تو ایڈریس ہونا ہے اب ڈیجیٹل دیشت گردی کے تحت بھی عدالتیں بن جانی ہیں اس میں بھی سزائیں ہو جانی ہیں ٹھیک ہے تو معاملہ تو اللہ کی ذات تو کچھ بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے ہمارا ایمان بھی ہے اور اس کے لئے دنیاوی اور قانونی طور پر مجھے ایسی کوئی چیز بھی جو ہے وہ سیاست ان کی سیاست مزید گھڑے میں جاتی جاری ہے ایسی جگہ پہ جاری ہے جہاں سے مجھے اب تو بکل ہی دنلا دنلا ہے کہ ممکنات کا بھی کوئی سوال نظر نہیں آ رہا اچھا ایک سار وہ پرووک کریں وہ دوستی کرنے ہی کوشش کریں وہ ڈائلوگ کرنے ہی کوشش کریں ان کی کوششیں رہ جاتی ہیں اور وہ کوششیں ابھی تک تو ناکام ہیں اچھا ایک اور بھی ایک ایک وہاں پر سپشن ہے ہاں پہ پی ٹی اے کے اندر کے شاید انٹرنیشنل یہ پولٹیکس بدلے گی ان کو ٹرامپ کا یہ واپس آنا لگ رہا ہے خان صاحب کے ٹرامپ کے بڑے اچھے تلوکات رہے ہیں ظلفی بغاری صاحب کے ان کے دماغ سے دوستی تھی بہتا ہی لاسٹ ٹرامپ نے آپ کو یاد ہوگا اپنے گھر بلائے اپنی میسس سے بچوں سے سب سے ملوایا تھا تو وہ کرتے ہیں کہ جنوری تک کا مشکلہ آتا ہے ٹرامپ اس کمنگ بیک اور وہ ان کے آنے سے شاید خان صاحب کی واپسی کا رستہ بھی کھل جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی پاسیبیلیٹی ممکن ہے اور اسٹیبیشمنٹ جو ہے وہ امریکہ سے بھی اس کا دباؤ تو نہیں برداشت کر پائے گی سر اگر امریکہ سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی تو ان کے وہاں بھی خود ایک مسئلہ پڑ گیا ہے پاکستان کی طرح وہاں گولی چل گئی ہے وہ اس کو پروب کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے ان کے اندر بھی کیپٹر ہل والا معاملہ ہے وہ اس کو دیکھ لیں ان کی اپنی ایکانومی کے مسئلے ہیں ان کے اپنے پہلے امریکہ کی بات پہلے کرتے ہیں وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا کام چھوڑ کے کر دیں گے لیکن ازمشن میں آپ کے زمین پڑ جائے گی آسمان کھل جائے گا بارش ہو جائے گی سوپرمن بن جائے گا پر لگ جائیں گے اچھے ٹانگیں ہو جائیں گی تو وہ تو ہم اس کے اندر ایک فکشن فلم بنا سکتے ہیں